موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہلها اما بعد فقد قال اللہ الحقیم فی القرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن اما بعد عزیزان محترم ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر تذکیہ اور تذکیہ تربیت نفس کرنے والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا اور اسی روزے کے ذریعے تذکیہ اور تربیت نفس کا ایک مکمل اور جامع پروگرام واضح فرمایا انسان کو اگر دیکھا جائے تو یہ انسان فطری طور پر نیکیوں سے محبت کرتا ہے نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے مثلا اگر آپ کسی محفل میں کسی بھی شخص کا نیک الفاظ میں تذکرہ کریں اس کی اچھائیاں بیان کریں تو ان اچھائیوں کو اور اسی تذکرے کو وہ آدمی پسند کرتا ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس کی برائی کی جا رہی ہو تو وہ اس برائی کو اور اسی محفل کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا ہے یعنی کوئی بھی صحیح و سالم انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی برائی اس کی ذات سے منصوب ہو کوئی ایسا فعل جو اس کے لئے ننگو آر کا باعث ہے وہ اس کے ساتھ منصوب ہو جائے اور اگر اچھائی منصوب کر دیں تو یقیناً اسے ایک خوشی اور اپنے اندر جو ہے وہ ایک نیکی کا احساس ہوتا ہے دوسری ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ سیلفیاں بھی بناتے ہیں اپنے پیج پر بھی رکھتے ہیں اپنے دوستوں سے ان کے بارے میں لائک کرنے کو پسند کرتے ہیں یعنی یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان اچھائیوں کو پسند کرتا ہے کوئی بھی شخص رشوت لیتے وقت سیلفی نہیں بناتا شراب پیتے وقت سیلفی نہیں بناتا کوئی مکروح کام سر انجام دیتے وقت سیلفی نہیں بناتا اس کو اپنے پیج پر نہیں رکھتا اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی برا کام اس کی ذات سے اس سے منصوب ہو جائے تو اسی لیے یہ انسان واضح ہوا کہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں کو پسند نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے رشوت والی شراب والی چوری والی یا اس طرح کی کچھ اور مکروح کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے انوالو ہو جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی کریم ذات ہے کہ وہ اس انسان کی اس عادت سے اتنا آگاہ ہے کہ اس کو صرف فطرت کے حوالے نہیں کیا کہ فطرتا نیکیوں کو پسند کرتا ہے اس لیے دنیا میں جائے گا اور نیکیاں سر انجام دے گا نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فطرت کے راستے سے ہٹ سکتا ہے لہذا اللہ نے مستقل ہدایت کے طور پر اس انسان کے لیے انبیاء بھیجے نبی بھیجے دین اور شریعتیں بھیجی صحیفے اور کتابیں بھیجی حتیٰ کہ اگر یہ انسان باز نہیں آتا تو پھر سزائیں بھی مقرر فرما دیں یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان برائیوں میں ملوث اور مبتلا رہے اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا ایک مکمل اور جامع پروگرام ہے وہ ہمیں عبادات کی صورت میں نظر آتا ہے رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے انسان اپنا تذکیہ کرتا ہے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تو آئیے اس مہینے کے فیوز و برکات سے بیرامند ہو اس مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کا فیض اور رحمتیں تلاش کریں اسغریہ علم و عمل تحریک پاکستان کی طرف سے مختصر دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے اس بندہ حکیر کے ذمہ جو عنوان دیا وہ ہے فضیلت قرآن اہل بیت کی نگاہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید جو ایک آفاقی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اہل بیت کی نگاہ میں اس کی کتنی عظمت ہے عزت ہے مقام ہے مختصر اور مختلف مواقع پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کے ذریعے اللہ کا فیض تلاش کرنے کی توفیق نائیت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ